اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمارا بزنس اتنا وسیع ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری غربت ہے یہ ختم ہو جائے گی بلکل انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بھئی دیکھیں آپ کے ساتھ وہ ازاد ہوا آج وہ کہاں پہ آج ہم کہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم مودی کو جتنی مرضی گالیاں دے ہم کہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس نے انڈیا کی جو اکانومی اس کی کافی گروت کی ہے وہ اپنی لوگوں کے لیے بہتر ہے بیٹس سال پر جب ہم نے جنگ جیتی ہے ان سے سن پیرنٹ کی تو اس وقت یہ ہمارا ملک بڑا ترقیبے تھا وہ صدریوب صاحب تھے وہ بہت غریب تھے لیکن جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پروڈکٹس ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو ہم یہاں ہی نہیں میٹ کارا پا رکوارمنٹ تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے اب مجھے بتائیں اگر ہم بڑی بڑی کانٹریز کی بات کریں ایک امریکہ ڈشیا چائنہ ان کی اکانومی کی بات کریں تو ابھی ہمیں ایکسپورٹ پر نظر آتی ہے بٹ اس ٹائم جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے وہ انڈیا کی بوسٹ پر چل رہی ہے کیا بجوہات ہے جو آج انڈیا بڑی بڑی کانٹریز کو بیٹ کر رہا ہے ان کو لیڈ کر رہا ہے ان کے ساتھ میٹنگز رکھ رہا ہے ایوہر ایسی او کی دیکھ لیں جی ٹوینٹی کی دیکھ لیں بٹ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں کیا بجوہات ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بہت فلاب ہو رہی ہے تو انڈیا جو ہے اس چیز میں آگے ہے ان کی جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پروڈکٹس ہوگا رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو ہماری جو پاکستان کی لوکل انڈسٹری ہے وہ تو ہم یہاں ہی نہیں میٹ کارا پارے رکوارمنٹ تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے انڈیا کے مقابلے میں تو ای ٹھنگ دیسی دا مینڈ ڈیفرنس بیٹوین انڈیا اور پاکستان ایکار میں اگر آپ نے کہا ہے ایکسپورٹ کم ہے ٹھیک ہے مال لیتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کرنے کے لئے چیزیں ہونی چاہیے جب ہمارے پاس چیزیں تھی تب بھی ہم کی ممالک کو ایکسپورٹ کرتے تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں پورا پاکستان جانتے ہیں اب ہم بات کریں چائنہ پر ڈیپینڈنسی کی تو چائنہ پر ڈیپینڈنسی ہم اپنی ختم ہی نہیں کر رہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں آج دنیا بھر سے ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کی جاری ہے سر ہماری ٹریڈنگ کیوں نہیں کبوتر ہمارے تو انڈیا ہتم چریہ ہمارے تو انڈیا کا بائی کوڈ کیوں کیا وجوہات ہے میڈم ایکچولی ہمیں تھوڑا سا خود کو بھی سٹ کرنا پڑے گا جیسے میں نے آپ کو جیسے اپنے چائنہ کی بات کی آپ دیکھیں چائنہ کے اندر جو ہمارے جو ان کے اولڈ میں ایمپلائز ہیں ان کی وہ کتنی ایتا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے گروں گروں میں انڈسٹری ہے ہم کیا کرتے ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے شرماتے ہیں ہم چھوٹی انڈسٹری لگانے سے شرماتے ہیں ہم جیسے ہی لوگ جو یہاں کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے وہی مزدوری کر رہے ہیں جو ہم یہاں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں تو ہم نے چھوٹی انڈسٹری کو بالکل اگنور کر دیا اور ہم وہ چھوٹے کام کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم رات و رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آئی ٹھنگ دیسٹری آپ سعودی اے ریبیا میں ہوتے ہیں یا تھے آپ ہی بھی ہیں آپ سعودی اے ریبیا میں ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ سعودی اے ریبیا میں کن کی ورک کی کام کی کن کی زیادہ پریورٹی ہے انڈین کی یا پاکستانیس کی تو بھی ہونیس بتائیے گا ایکچلی ایکچلی اس ویری ویٹ دیو تو پزیشن پزیشن سو سم ان سم ایریا میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسے آئی ٹی ہے تو آئی ٹی میں انڈین بہت آگے ہیں پاکستان کی نسبت اس کے بعد اکاؤنٹس کے اندر بہت آگے ہیں انڈین کی نسبت ان کی ایک میرزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنے پیوپل کو اپنے لوگوں کو وہ پرموٹ کرتے ہیں جیسے میں جو ان کی مدراز اور کرلاز کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں وہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے لوگوں کو آگے لانے کے لیے جو بھی ان کو کرنا پڑے اگر ان کو فانڈریزنگ کرنا پڑے اگر ان کو کسی طریقے سے بھی اپنے لوگوں کو آگے کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں پاکستانیوں میں مجھے یہ بات کہتے ہیں شرم آتی ہے کہ ہم لیک پولنگ کی طرف زیادہ ہیں ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے کی طرف کام کیا وجوہات ہے ہم دیکھیں تو ہم مسلمان ہیں وہ ہندویزم زیادہ ہیں لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے ہم اس پر عمل کر کے اس کو پیڑوی کر کے آگے نہیں بڑے لیکن وہ ہندو ہونے کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں کریں جو ہمارے دین اسلام کے در کیا وجوہات ہیں ایکچولی میڈم ہم مسلمان تو ہے بالکل لیکن شاید میں بھی انہی میں شامل ہوں ہم ایسے مسلم ہمیں سچ بولنا چاہیے اور ہمیں پرموٹ جس طرح میں نے بتایا اپنی نیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ہم ویسا نہیں کرتے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ہم سہودیا میں ہوتے ہیں جو فلپین نیشنلٹس ہیں اور جو دوسری نیشنلٹس ہیں جب ہم کسی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر کہے گا تو ہو جائے گا لیکن وہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا وہ کیوں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پکا جھوڑ بور رہے ہیں کیونکہ ہم دل سے نہیں چاہتے ایک پر مجھے پہلی بھی کسی نے اگزیمپل دی تھی تو مطلب اس بات کا دا صرف آپ نے بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں تو مطلب یہ پکا ہو گیا ہوگا ہے کہ بہت باہر کے ممالک میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ بولے گے وہ چیزوں کو ہم اڑھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں کہتے ہم تو اس کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں جس کی مین سیسن ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا ایک آخری کسٹین کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جیسے میٹنگز رکھوائی جاتے ہیں انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر جی ٹوینڈی کی میٹنگ انڈیا کے سی او کی میٹنگ کروارا ہے اول اوور در ویلڈ سے لیڈرز جا رہے ہیں فورم منسٹرز جا رہے ہیں پاکستان کے بھی جارے بٹ وہاں پر جو ابھی اٹیک ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم پاکستان سے ملنا نہیں چاہتے اور اس بیس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا آنے والی تھرڈ فرس سیکنڈ ایکانومی میں آتا ہے اور کیا انڈیا لیڈ کر سکتا ہے بڑے بڑے ممالک کو دیکھیں بلکل کر سکتا ہے ہم مودی کو جتنی مرضی گالیاں دے ہم کہیں وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے لیکن اس نے انڈیا کی جو اکانومی اس کی کافی گروت کی ہے وہ اپنی لوگوں کے لئے بہتر ہے نوڈوڈ وہاں پہ گربت ہے دوسرے مسئلے مسئل ہیں لیکن پاکستان کی نصف وہ بہت آگے چلا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں لیڈ کر سکتا ہے اس میں نوڈوڈ لیکن ہمیں اپنے جو انٹرنل مسئلے مسئل ہیں ہماری جو پولیٹیشن آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے جانا چاہیے جیسے عمران خان نے ایک قوامی موت حیدہ میں لیڈ کیا تھا اور اس کا جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک میسیج گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں جو یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہی باتیں ہیں جس سے وہ ہم چیزیں پر رکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سب سے اس کی مین ریزن تو یہ جب تک ہمیں کوئی اچھے پولیٹیشن نہیں ملتے جب تک ہمیں کوئی اس طرح کے مطلب کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا پیٹی نہیں بڑ رہا جب تک ان کا وہ پنجابی کے ایک مثال نا کہ خوب پار جائے نہیں لے لیکن سیاستدانہ نے ٹیٹری پرین دے ان کا وہ حساب ہوا پڑا ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا گھڑا بھی کھو دیں نا اس میں پیسے پھینکنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑ جائے گا لیکن ان کے پیٹ نہیں بڑتے جب تک یہ خود سے اپنے اندر سے پاکستان کا نہیں سوچیں گے اس کی بقاہ کا نہیں سوچیں گے تب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں ہو سکتے دیکھیں وہ ہمارے ساتھ وہ آزاد ہوا ابھی وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا وہ آپ اس کو سوفٹیوری کی دنیا میں دیکھ لیں انہوں نے مرسڈیز جو لانچ کیا اس کا فل جو الیکٹرک موڈل ہے اور ہمارے پاس سوزوکی اور ہونڈا بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری آج تو کوئی برینڈ کمپنی کار کی کمپنی جس پہ ہمارا پاکستان کا ٹیگ لگا پاکستان کی ایک سوزوکی ہے اور مہران جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اتنے سالوں سے مہران میں ایک ایسی تک پاکستان ہی لگا سکا پاکستان کی نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں اسمبل ہوتی ہیں لیکن مینیفیکچرنگ نہیں ہوتی پاکستان کے اپنے سپیر پارٹس نہیں ہیں باہر سے آتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بیگر ٹیچر آپ کو بھی یہی پتا ہے کہ پاکستان کی ہے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں ایسی جو کہ ہماری نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ ہماری ہیں ان پر کیا وجوہات ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے جو کہ لیک آف نولیج کو پیچھے کیا جائے اور چیزوں کو امپروف کیا جائے بس یہی دیکھیں اسی طرح سے کہتا ہے کہ کسی نے کیا کوئی پہنچ جاتا ہے سڑک ہے روڑ ہے مطلب ہسپیٹل ہے وہ بنایا تو کسی پچھلی گمبن نہیں ہوتا ہے لیکن جو نئے ایمین نے ایمپی ایسا سیلیکٹ ہوتے وہ وہاں پہ اپنی فوٹوز وغیرہ کیپچر کروا کے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ پاکستان اپنے ہی ملک میں اپنی عوام اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ آل کر رہا ہے کہ ایک چیز آج دنیا کی بات کریں تو ایک سپورٹ پر زور ہے ہمارا آج بھی ایڈ پر اور ایمپورٹ پر زور ہے دیکھیں مجھے اس میں نا پاکستانیوں کبھی دیکھیں بار بار سیاسا پول ایڈیشن یہ ریکویسٹ کہ بھئی چائے ایک چائے وہ ہم لوگ بائٹ سے ایمپورٹ کرتے ہیں اگر چائے کم پینا شروع کرتے ہیں یا نا پیئے تو مر جائیں گے تو چائے ایمپورٹ کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور چائے پچھائے پچھلے سال پاکستانی چھے عرب کی چائے پی گئے ٹھیک ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ بائٹ سے جو کیوا آپ کا اپنا آپ کیوا پی لیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہمیں وہ چیزوں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا لے کے چلیں جو ہم نے بائٹ سے ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے ہم لوگ یہاں کی چیزوں کو اسعمال کر لے پاکستان کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیا وہ بہت سے زخائر ہیں بڑا کچھ ہے نظر کیوں نہیں آتے نظر کیوں نہیں آتے وہ سیاستانوں کی ہوت میں ان کی بغل میں چھپے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کو شوف کرنے کے لئے تھوڑا سا ہمیں عوام کو باہر نکلنا پڑے گا عوام کو اپنا حال کر ڈیمانڈ کرنا پڑے گا لوگوں سے اس کے بغارے یہ پوسیب آل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آخری کوسچن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی اوبرتی ہوئی ایکانومی ہے اس ٹائم کیا دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ جی ٹوینڈی کی میٹنگ اور ایسیو کی میٹنگ ابھی انڈیا کے اندر کنڈک کروائی جی ٹوینڈی کی میٹنگ کشمیر کے اندر اور ایسیو کی میٹنگ انڈیا کے اندر کنڈک کروائی جا رہی ہے پہلے پاکستان بھی اس میں جانے والا تھا لیکن پونچ اٹیک کی وجہ سے انڈیا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں بلانا چاہتے پاکستان سے ملنا نہیں چاہتے اب مجھے بتائیں کیا اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان فیوچر انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بلکل انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بھائی دیکھیں آپ کے ساتھ وہ آزاد ہوا آج وہ کہاں پہ آج ہم کہاں پہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ انڈیا نے انڈیا کی کرنسی اس وقت دنیا بھر کے اٹھارہ ممالک میں چل سکتی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی اپنا ہی پچتر کا نوڑ یہاں پہ کوئی نہیں لیتا اپنی کرنسی اپنے ملک میں نہیں چل رہی تو دنیا میں کہاں پہ چلے گی ٹھیک ہے انڈیا بہت آگے جا رہا ہم سے ٹھیک ہے اس چیز کو بڑے دل سے ماننا چاہیے ٹھیک ہے مخالفت ہر چیز ہے ہم لوگ میچ مہنارے صرف مار سکتے ہیں کام نہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کہتے ہیں کیسے ہمارے اصل میں وجہ یہ ہے اگر آپ پھر آٹ سے دیکھیں جب سے پاکستان بنے ہیں جو ہمارے صرف سکتان یا ہمارے صدر حضرات وزیر آزم جو ہمارے ملک کے ساتھ سنسکر تھے وہ تو مروازت تھے کچھ ہماری عوام کا بھی ہماری عوام امیر ہے اور جو ہماری حکومت وہ غریب ہے انڈیا کی حکومت وہ امیر ہے عوام غریب ہے دیکھیں 20 سال پر جب ہم نے جنگ جیتی ہے ان سے سن پینٹ کی تو اس وقت یہ ہمارا ملک بڑا ترقی پہ تھا وہ صدر حضر صاحب تھے وہ بہت غریب تھے لیکن انہوں نے ترقی کی اس وقت جو ہے نا وہ دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے اور بہت ترقی پہ ہے وہ ایک تو باہر کی چیز امپورٹن کرتے وہ ہر چیز اپنی بلانتے ہیں ہماری ہماری چیزیں جو یہاں کی ہے وہ باہر چلی جاتی ہیں اندازہ کریں کتنی اچھی ہمارے پاس ہے دیش سے گئی ہے لیکن وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا وہ باہر کے ملکوں میں کھاتے ہیں آپ نے کہا ہے انیس سو پینسٹر کے جنگ ہم نے جیتی ہے کیا آپ اس جنگ میں تھے کیا مطلب آپ نے دیکھی ہوئی ہے میں آنا بالکل چھوٹا تھا اس وقت میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا لیکن ہم اندرون شہر کے رہنے والے ہیں باٹی دروازے کے رہنے والے ہیں ہماری ریاشی لہور کی ہے تو اس وقت جو رہا پانچویں کلاس کا بھی بچہ آر نو دس سال کا بن جاتا تھا تو وہ بھوش تھی پوری اس وقت بڑی دلیری تھی عوام بڑا جذبہ تھا وہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی چھاتا فوج اترے گی جہاز میں سے تو یہ جتنے بھی لہور یہ تھا سب نے کسی نے سوٹی پگڑی ہوئی کسی چھوڑی پگڑی ہوئی ہے بڑیوں میں بھر رہے گے وہ اتریں گے تو ہم مار دیں گے لیکن اب تو وہ جذبہ ہی نہیں ہے لوگوں کو روپ میں نے ہسٹری پڑی ہے نیوٹرل ہسٹری کی بات کریوں میں نہ انڈیا کی ہسٹری کی بات کر نہ پاکستان کی ہسٹری کی اگر میں نیوٹرل ہسٹری کی بات کریوں تو سر اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے کوئی بھی جنگ نہیں جیتا انڈیسو پیسٹ میں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں گی لیکن آپ اپنے بجروں سے پتہ سیالکور محاس پہ جنرل ٹکے خان تھا انہوں نے اعلان کیا جس چھے ٹینک کی انہوں نے چرائی کر دی ہے انڈیا والوں نے انہوں نے ستارہ آدمیوں نے اپنے اوپر بمپ باند کے نا یہ جب ٹینک آئے تو انہوں نے نیچے چلے گئے تو ٹینک ایسے اڑے ہیں کہ وہ پیچھے سے پیچھے باقے وہ تو ہم نے بہت عزت کے ساتھ چند جیتے دنیا میں ہمارا نام بھی اس لیے وہ تھا اس بات کا فیلسہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کریں گے میں اور کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گے صرف ایک اور بیسیکلی کوسٹن یہ ہے اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی ایسیو کی میٹنگ جی ٹوئنٹی کی بڑے بڑے میٹنگ جو ہے وہ انڈیا کے اندر اڑی ہے پاکستان نے ایسیو کی میٹنگ کو جوائن کرنا تھا بٹ انڈیا کے اندر جو پونچ اٹیک ہوا انڈیا نے کہا بھئی ہم نہیں ملنا چاہتے پاکستان سے نہ یہاں آئے اب مجھے بتائیں بلاول بٹو جا رہے تھے کیا اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان کے اوپر یا نہیں دیکھیں آپ سنیں بات اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات صحیح ہو جاتے تو ہمارا بزنس اتنا وسیع ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری غربت یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا سے کافی ایٹ میں ہمارا کاروباری لائن ہے ہم چھارمی مارس کی سے بلونگ کرتے ہیں تو کاروباری بڑی ایٹ میں ایسی ہیں جو ادھر سے آسکتی ہیں اور بہت سی ایٹ میں جو ادھر سے جا سکتی ہیں اور جو ان کی عوام ہیں وہ بھی یہ چرک پہ کہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہو ہم آئے جائے لیکن پتہ نہیں کیا ہم حکومتوں کی پالسی ہیں اگر انڈیا سے ہماری صلحہ جاتی ہے کاروبار چلنے لگ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت اچھا